اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات آج کا عنوان آدھا بھرا ہوا گلاس واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے گزرتے لمحوں کی تمام تر رانائیوں اور جلوہ سامانیوں سے لطف اندوز ہوتا رہا ہے اسے کیا خبر کہ دکھ اور تکلیف کسے کہتے ہیں اس نے زندگی کی مختلف جہتوں میں صرف خوشی کا رنگ دیکھا اور انبسط کا ذائقہ چکا ہے اس کے روز و شب مسکراتے اور کھل کھلاتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ایک دن یکا یک اس کے سر میں درد اٹھا اور اس قدر شدید کہ وہ چیخنے چلانے لگتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اس عالم میں وہ موٹے کپڑے کی ایک چوڑی پٹی پیشانی پر سر کے آگے روپیٹ لیتا ہے اور روتا ہوا گھر سے باہر نکل آتا ہے رستے میں ایک مقام پر اس کی ملاقات ایک خاتون سے ہوتی ہے اور اس سے اس کے سردرد کے بارے میں پوچھنے کی بجائے محس اتنا استفسار کرتی ہے کہ اس کی عمر کیا ہے وہ کہتا ہے تیز بہارے دیکھ چکا ہے اس کا جواب سن کر وہ اس سے ایک اور سوال کرتی ہے کہ ان تیز سالوں میں کیا کبھی وہ بیمار ہوا اور وہ تیزی سے بتاتا ہے نہیں بلکل نہیں کبھی نہیں اس سے سوال کرنے والی نیک دل اور پاک باز خاتون حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ فکر انگیز انداز میں اس سے مخاطب ہوتی ہیں اے ناشکر شخص پورے تئیس سال تک صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود تو نے کبھی سر پر شکر کی پٹی نہیں باندھی آج تیرے سر میں درد ہوا تو مخلوق خدا کے سامنے شکوا و شکایت کی پٹی بانتا پھرتا ہے آئیے ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ رب رحمان و رحیم کی انگلت نمتوں سے لمحہ لمحہ فیضیاب ہونے کے باوجود کیا ہما وقت ہمارے لوگوں پر حرف شکایت تو نہیں رہتا ہماری نظر آدھے خالی گلاس پر تو جاتی ہے مگر ہمیں آدھا بھرا ہوا گلاس نظر نہیں